تو ان شارٹ یہ برائلر کی ایک ہیلڈی گروڑ فیڈ فارمولیشن ہے جس کو اگر آپ کمرشل سے کمپیر کریں تو اس قیمت میں کمرشل میں یہ فیڈ کا پروفائل آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا اسلام علیکم دوستو کیا حال چال آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے ہیلڈی ہوں گے تو ویلکم اے جی ایک برائل نیو ویڈیو میں تو یہاں لاسٹ دو ویڈیوز جو میں نے اپنے چینل پر اپلوٹ کی تھی ان میں میں نے آپ لوگوں کو برائلر کے پری سٹارٹر کا فارمولا بتایا تھا ہزار کے جی کا بیس بیکس کا اور برائلر کے سٹارٹر کا فارمولا بتایا تھا میں نے اگین ہزار کے جی کا بیس بیکس کا جس کا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپونس دکھایا آپ سب دوستوں نے امید کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز پہ بھی آپ اسی طرح کا رسپونس دکھائیں تو اسی چیز کو آگے لے کے جاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے برائلر گروہ فیڈ فارمولیشن کا ہزار کے جی کا فارمولا بیس بیکس کا فارمولا ہوگا یہ تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا تو چلی چلتے ہیں فارمولیشن کی طرف تو یہ جو فارمولیشن آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ برائلر کی گروہ فیڈ فارمولیشن ہے تو چلی اس کو آگے فردہ سٹڈی کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کو میں نے کیسے سیٹ کی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ روم میٹیل ڈالا ہوئے ہے کورن کی مکعی کی کیونکہ مکعی ایک سیف روم میٹیل ہے سیریل گرینز میں سے سب سے سیف جو گرین ہے وہ مکعی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس لئے مکعی کی ڈوز اس میں سات سو نوے کیجی رکھی ہوئی ہے یہ ہزار کیجی کی فیڈ فارمولیشن ہے تو مکعی کی ڈوز اس میں سات سو نوے کیلو رکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ روم میٹیل اس میں ڈالا گیا ہے وہ ہے ویجیٹیبل اوائل دس لیٹر ویجیٹیبل اوائل اس میں ڈالا گیا ہے تو جیسا کہ میں اپنے پہلی فارمولیشن میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوئے کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں ویجیٹیبل اوائل صرف پلانٹ سورس کا آپ استعمال کریں سب سے اچھا جو ویجیٹیبل اوائل ہے وہ سویابین اوائل ہے یا کینولا اوائل ہے ان دونوں میں سے آپ کو جو ایزیلی میلز آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ نمبر پر جو روم میٹیل میں نے اس فارمولیشن میں ڈالا ہوا ہے وہ گوار میل ہے جس کی ڈوز میں نے تھرٹین کیجی سیٹ کیوئی ہے اس فارمولیشن میں تیرہ کلو اس کے بعد نیکسٹ روم میٹیل سویابین میل ہے سب سے سیف روم میٹیل ہے میلز میں سے اس کی جو رینج ہے میں نے دو سو بیس کیجی رکھی ہوئی ہے اس گروار فیڈ فارمولیشن میں اس کے بعد نیکسٹ روم میٹیل جو ہے وہ اینیمل اوریجن کا ہے فش میل ہے اب اس فارمولیشن میں فش میل میں نے فیفٹی فائف کیجی رکھی ہوئی ہے پچپن کلو فش میل میں نے اس میں سیٹ کیا ہوئے یہ تھے روم میٹیلز اب بات کر لیتے ہیں سپلیمنٹیشن کی یا کیمیکلز کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پریمکس کی پریمکس ایک ملٹی وائٹیمن پلس ملٹی منرل کا کامبینیشن ہے اس فیڈ فارمولیشن میں گروار فیڈ فارمولیشن میں میں نے پریمکس کی جو رینج ہے وہ دھائی کلو تک سیٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد امائنو ایسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ڈیل ماتھاونین اس فارمولیشن میں میں نے سات سو گرام تک سیٹ کیا ہوئے اس کے بعد لائسین کی بات کر لیتے ہیں تو لائسین ایک ایسا مانو ایسٹ ہے جو فیڈ میں سب سے زیادہ ڈالا جاتا ہے اب لائسین جو ہے ہم دو طرح سے ڈال سکتے ہیں یا تو لائسین سلفیٹ کے تھوڑ یا لائسین ایچ سیل کے تھوڑ تو اس گروار فیڈ فارمولیشن میں جس کو میں نے سیٹ کیا ہے اس میں میں نے لائسین سلفیٹ سیٹ کیا ہوئے تین کلو دو سو گرام اس کے بعد کولین کلورائیڈ پر بات کر لیتے ہیں اس فارمولیشن میں کولین کلورائیڈ کی کونٹیٹی میں نے سیٹ کیوئے ڈیٹھ کلو تک کیونکہ یہ جو فیس ہوتا ہے برائیڈر کا اس میں میکسیمم میٹابولیزم ہو رہا ہوتا ہے لیور کے اندر تو کولین کلورائیڈ لیور کی ہیلتھ کو منٹین کرنے کے لیے بہت اچھا ایک سبسٹانس ہے تو اس لیے اس کی جو رینج ہے میں نے سلائٹلی ہائیڈ سیٹ پر رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ٹاکسین بائنٹر کی بات کر لیتے ہیں تو اس گروڑ فیڈ فارمولیشن میں ٹاکسین بائنٹر کی ڈوز میں نے ایک کلو رکھی ہوئی ہے کوئی بھی ایمپورٹڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو کیمیکل ہے وہ ہے لنکو مائسین گروتھ پروموٹر ہے کیونکہ اس فیڈ فارمولیشن میں میں نے اینیمل اوریجن کا یوز کیا ہوئے جو کہ فش میل ہے پچپن کلو تو اسی لیے میں نے لنکو مائسین جو ہے گروتھ پروموٹر کا یوز کیا ہے تاکہ برڈ کی جو گٹ ہے جو برڈ کی انٹرسٹائنل ہیلتھ ہے وہ منٹین رہے تو دو سو پچاس گرام اس میں میں نے لنکو مائسین رکھا ہے اس کے بعد سالٹ ہے سالٹ میں نے رکھا ہے سوہ ایک کلو ایک کلو دو سو پچاس گرام اس کے بعد انڈ پہ ہے سوڈا جس کی ڈوز میں نے رکھی ہوئی ہے دو کلو تو یہ ٹوٹل ہزار کیجی کا فیڈ فارمولیلہ ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں اس کی پرائسنگ پہ تو یہ جو گرور فیڈ فارمولیشن میں نے سیٹ کیا اس کی پرائس ہے 33.66 روپیز یعنی 236 روپے اس کی پرائس ہے پچاس کلو کے بیک کی اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو ویریفائی کر دوں کہ یہ ساری جو پرائسنگ ہے راو میٹیریلز کی یہ پاکستانی پرائسنگ ہے کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو یہ ساری جو پرائسنگ ہے یہ میں پاکستان کے قارننگ کر رہا ہوں میرے بہت سے جو انڈین بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین روپیز میں ہے ایسا نہیں ہے یہ پاکستانی روپے میں ہے تو اس کی جو پاکستانی روپے میں اس کی جو کاؤسٹ بن رہی ہے وہ 236 روپے بن رہی ہے تو اگر آپ کمرشل کو کمپیر کرنے سے تو کمرشل میں جو گرور فیڈ فارمولیشن ہے برائیدر کی وہ آپ کو اویلیبل ہے 2750 سے لے کے 2850 میں اگر آپ اس کو کمپیر کر رہے ہیں کمرشل سے تو آپ کو یہاں پہ آسانی سے 400-400 روپے بچ جاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس فیڈ فارمولیشن کی جو نیٹریٹی ویلیو ہے وہ کتنی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پروٹین پہ تو اس فیڈ فارمولیشن میں گرور میں میں نے پروٹین کی ویلیو رکھی ہوئی ہے 19.6% انرجی کی بات کر لیتے ہیں تو اس فیڈ فارمولیشن میں انرجی میں نے 3000 کلو کیلری پلس کیا ہے یعنی 3000 کلو کیلریز اس فارمولیشن میں میں نے سیٹ کیا ہوئی ہے تو اس کے بعد فیڈ کی بات کر لیتے ہیں تو اس گرور فیڈ فارمولیشن میں فیڈ کی مینجن رکھی ہے 4.5% فائبر کی بات کر لیتے ہیں تو فائبر اس میں ہے 3.6% امانو ایسیڈ کی بات کر لی جائے سب سے پہلے لائسین کی بات کر لیتے ہیں تو لائسین جس میں مینجن رکھا ہے 1.1% سلائٹلی ہائر سائٹ پہ لائسین رکھا ہوئے تاکہ برٹ کی گروتھ میں کوئی کمی نہ آئے اس کے بعد جو ماتھیونین کی رینج ہے وہ 0.4% رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ثریونین کی جو رینج ہے وہ 1.13% ہے اور ماتھیونین پلس سسٹین کی جو رینج ہے وہ 0.755% رکھی گئی ہے اب بات کر لیتے ہیں منرلز پہ تو اس میں کیلشیوم کی جو رینج ہے وہ تقریباً 0.5% پہ 0.48% پہ set کی ہوئی ہے 0.5% پہ ہوتی ہے تو فوسفورس جو ہے وہ 0.3% ہونا چاہیے تو 0.32% میں نے اس میں سیٹ کیا ہے تو ان شارٹ یہ برائلر کی ایک ہیلتی گروہ فیڈ فارمولیشن ہے جس کو اگر آپ کمرشل سے کمپیر کریں تو اس قیمت میں کمرشل میں یہ فیڈ کا پروفائل آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا تو یہ تھا آج کا کانٹینٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر سب کیجئے گا اور پھلا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگلے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ